ایک بات اور بہت اچھے سے سنیاں سائے رب کی جندگی کو سوال سائے رب کی جیون کو سوال میری جیجیوں میرے جیجاوں میری بیٹیوں بیٹاؤں کبھی کبھی موقع لگے شنکر بھگوان کے شیویلنگ کے پاس میں آپ بیٹھے ہیں کبھی موقع لگے اور آپ پوزن کرنے کے لئے دائیں کبھی پوزن کرنے کے لئے اور آپ کو شنکر بھگوان کے شیویلنگ کے پاس میں یا شنکر بھگوان کے شیویلنگ کے اوپر کنیر کا اگر پیلا پھول دیکھا ہے نا آپ لوگوں اے بولو تو جمتے دیکھا ہے کنیر کا یدی پیلا پھول شیویلنگ کے آس پاس میں یا شنکر بھگوان کے اوپر کہیں رکھا ہوا بھی دیکھ جائے بشم پریشتی ہو بہت ہمت نہ ہار دے کبھی بھگوان اکیلے میں ایکانت میں آپ پہنچے ان کے پوزن کے لئے کنیر کا پشت وہاں رکھا ہے چاہے وہ چاہے وہ جلا دھاری پر رکھا ہو چاہے وہ شیویلنگ کے پاس میں رکھا ہو شیویلنگ پر رکھا ہو اس کنیر کے پشتوں کو اگر آپ پانچ جگہ کا پرش کر آ کر اپنے ہردائی کی بات کے کر باپس مہادیو کو سمرپیت کر دیتے ہو تو بھی میرا مہادیو تمہارے دکھ کا نبارن کر دے اب وہ پانچ ستھان وہ پانچ ستھان پہلا گنیش جی گنیش جی کا جو ستھان ہوتا ہے وہ جب دوسرا شڑانند کارتی تیسرا اشک سندری والا چوتھا جلا دھاری جو اوپر سے بوند بوند جل نیچے گرارہی ہے جایہ وشہرا شاملی باری دو تلی دیو شنکر جی کی پانچ بیٹیوں اور پانچ وے نمبر کا ہے شنکر بھگوانک کے جو ایسے ورنن کیا جائے ترشول کے تین بھاگ ہوتے ہیں کریں درشن آپ لوگوں نے یہ سے سامنے ترشول لگا ہے اس ترشول کے اوپر دیکھیں گے تو تین بھاگ دیکھ رہے ہیں ناجر آ رہے ہیں سب کو ترشول کا جو تین بھاگ ہوتا ہے اس تین بھاگ کا جہاں جوائن ہوتا ہے جہاں ملتا ہے ایک جگہ پر دیکھو تینوں بھاگ ایک جگہ پر ملے ہوں تین بھاگ کا جہاں ملن ہوتا ہے پنچم اس تھان یہ پانچ وے اس تھان یہاں پر اس پر شکر آ کر شیولنگ پر اپنی کامنا کر کر شری شیوائے نمستوبیہم کہہ کر بابا ست نے من کی بات کہہ کر جو سمرپیت کر دیتا ہے ہم تین مہینہ بھی نہیں کہیں گے ہم تو کہیں گے اگر زیادہ دکھ ہے تین دن انتجار کرنا میرا بابا وہ دکھ کو مٹائے گا تین مہینہ بہت دور پر کرنا ہے دل سے اور یہ نہیں کہ آپ جان کر کے پہلے پھول رکھی آئے اور جان کر کے آپ نے کام کیا جان کر کر نہیں ہوتا وہ تو کبھی وہاں پر اگر کنیر کا پشپ وہاں مل جائے جان کر کر نہیں کہ تم نے کسی کا چھوڑا سکے دیا تو چڑھا کر جا میں آ جاؤں گی ایسا ہوتا ہے نا کئی بار جس کو بہت شوک ہوتا ہے شگون کرنے کا کہ گائے بچڑے کو دور پلا رہی ہوگی تب ہم یہاں سے نکلیں گے کوئی ہنڈا لے کے جا رہی ہوگی تب ہم یہاں سے نکلیں گے تو کئی کئی ماتاؤں کی عادت رہتی ہے اپنے گھر کی ماتاؤں سے کہتی ہے ہنڈا لے کے نکل جا نکل جا ہنڈا لے کے نکل جا شگون ہو جائے گا ایسا نہیں اچانک ایک دم آپ گئے درشن کرنے کے لئے بابا آکے لے میرا سمبھو میرا ترکال درشی میرا قیلاشی میرا سنگ کر آکے لے آکے لے اور کنیر کا پشپ کہیں پر بھی نہیں شیو لنگ کے آس پاس میں جلا دھاری کے آس پاس میں کہیں پہ شیو لنگ پر بھی اگر چڑھا ہوا مل گیا تو بھی اٹھائیں پانچ ستھان سب ہی لوگ بولیں گے پہلا گنیش جی دوسرا تیسرا چو تھا جم کے بولیے جلا دھاری پانچوا ترشیل کا ملانستان ترشیل کا ملانستان سے مطلب اس لئے رکھا کہ آپ کے دکھ کے نیوارن کے لئے جب ہم اپنے من کی بات بابا سے کرتے ہیں بابا آپ کچھ آپ کرپا کریں گے ترشیل اٹھائیں گے تم میرا قشپ دور ہو سکتا میرا یہ روگ ہے میری یہ بیماری ہے میرا یہ دکھ ہے ترشیل 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 ترشیل